15 کلو ہیروینڈ ڈال دی گئی ہے اس کا جج ووٹس ایپ گروپ کے ووٹس ایپ میسیج کے ذریعے ٹرائل کوٹ کا جج تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس وقت تو چیف جسس نے سوو موٹو نہیں لیا اس وقت تو محترم چیف جسس آپ کو سوو موٹو لینا یاد نہ آیا جب یہاں پر کئی غلط اور نجائز نیب کی کیسز بنای جا رہے تھے ہمیں تو صرف اوبزرویشنز نصیب ہوئی ہمارے کیسز میں تو صرف تاثرات دیئے گئے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے نیب ظلم کر رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے لیکن کیا اس وقت کوئی سہولت جو آج عمران خان کو عدالتوں سے مل رہی ہے یہ سہولت اس وقت اوبزیشن رہنماؤں کو تھی محسر کیا اس وقت خواجہ سعاد رفیق کا فیصلہ آج بھی نکال کے پڑھ لیں کہ کتنے سال وہ شخص جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے دلتے رہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے کئی رہنما کوئی پرسانے حال نہ بنا دو سال دھائی سال تین سال کی جب جیل کٹنے کے بعد وہ جاتے سپریم کورٹ میں مقدمہ جاتا تو سپریم کورٹ کہتی نیب زیادتی کر رہی ہے نیب قانون کو تبدیل ہونا چاہیے لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کی آپ نے زندگی کے تین سال جیل میں لگا دیئے اس کی زندگی تباہوں برباد ہو گئی لیکن اس وقت تو اسوہ موٹو لینا یاد نہیں آیا اور یہاں پر ایک دن کے لیے ایک شخص پولیس لائن میں بیٹھا تو پورے پاکستان کا عدالتی نظام جو اس میں زلزلہ آ گیا یہ کیسا انصاف ہے اگر انصاف کے تقاضے اگر میئرمنٹ کا جو سکیل ہے وہ یہی ہوگا تو پھر پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی رینکنگ میں انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم یقیناً ایک سو چالیس میں یا ایک سو پچاس میں نمبر پہ جائیں گے کہ اگر ہماری جو منصفی ہے اس میں بیلنس نہیں نظر آئے گا اگر ہماری منصفی میں دو ازار پیس میں پارلیمانی کاروائی کی کمیٹیوں کے اوپر سٹے آرڈر دیے جائیں گے اور دو ازار اٹھارہ انیس میں پارلیمانی کاروائی اور کے اوپر عدالتیں ہاتھ اٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے تو یہ دورہ میار نہیں ہے اگر اس طریقے سے توشہ خانہ کیس کو آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس میں ایک جج کو زفر اقبال کو کس طریقے سے کلیپس کرایا گیا سوو موٹو تو چیف جسس صاحب کو اس دن ہی لے لینا چاہیے تھا جس دن عمران خان ایک جتھے کے ساتھ جیڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوا تھا جس دن آرڈر شیٹ ہی گھم گئی تھی ایک شخص چوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے آپ اس کو اتنی پروٹیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عدالتوں پر حملے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں لور جڈیشری کے ججز کی جب تصویریں تحریک انصاف کے لوگوں نے ٹویٹ کی لور جڈیشری کے ججز کی تصویریں اور ان کے پتے تحریک انصاف کے ممبرز نے جب ٹویٹ کیے سوو موٹو تو اس وقت لے لینا چاہیے تھا کیونکہ آپ وہ سرپرستی کرتے ہیں لور جڈیشری کے ججز کی زیبہ چودری کا باقیہ ہو زفر اقبال کلیپس کر گئے ایک جج کو میں خود اس دن جڈیشل کامپلیکس میں تھا میں نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا کہ آپ نے ایک پری پلان طریقے سے ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے جڈیشل کامپلیکس پہ جج منٹلی طور پہ کلیپس کر جاتا ہے اس کے سامنے ہزاروں کا جتھا بننا لے کے اندر آ جاتا ہے تو جو سہولت اس کو محصر کی اس پہ تصور موٹو نہیں لیا کہ آپ کو کس طریقے سے پرمیشن ہے کہ آپ پورا جلوس لے کے عدالت میں جائے جب آپ نے ایک چوری کی ہے ایک دکیتی کی ہے توشہ خانہ سے مال بنایا ہے پیسہ چوری کی ہے آپ نے اور بشرا بیغم نے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ افتیار ہے کہ آپ جب بھی آپ پر فرد جرم لگنے لگے آٹھ ماہ سے ستمبر میں توشہ خانہ کا فیصلہ آیا استمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ آٹھ ماہ گزر گئے تقریبا آٹھ ماہ گزرنے کے بعد ایک شخص پر فرد جرم تو نہیں لگی نواز شریف کا تو مقدمہ آپ نے چند دنوں میں فیصلہ کر دیا کیا نواز شریف کو زمانت کی سہولت محصر ہوئی اس کی بیٹی کو محصر ہوئی یہاں پر تو بھی نیاب کا مقدمہ کا آغاز نہیں ہوا القادر ٹرسٹ کا تو آپ نے اس سے پہلے ہی اس کی زمانت لے لی ہے کیا ریمانڈ ہوگا کیا تحقیق ہوگی کیا انیسٹیگیشن ہوگی آپ توشہ خانہ کیس میں پروسیڈنگز کو روک دیتے ہیں پروسیڈنگز کے اوپر سٹے آرڈر کر دیتے ہیں تو کیا یہ سہولت آپ نے نواز شریف کو محصر کی تھی کیا یہ سہولت شباز شریف کو محصر تھی کیا یہ سہولت حمزہ شباز فریال کارپول خرشید شاہ اور باقی کتنے بھی ہمارے لوگ تھے رہنما تھے